السلام علیکم فرینس ویلکم ٹو ما چینل مظہر میں ہو آئیے فرینس بینہ ٹائم ویس کی آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے فرینس میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں جیسا کہ آپ نے ٹائٹل میں پڑھی لیا ہوگا کہ بنگلہ دیش پریمیر لیگ کے اوورال ریکارڈز کے بارے میں یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے جتنے بھی یعنی کہ اس سیکشن میں اس لیگ میں جتنے بھی ریکارڈ لگیں ان تمام ریکارڈ پر یہ ویڈیو میں نے بنائی ہے تو آئیے فرینس اس لیے تھوڑی فرینس یہ ویڈیو لینٹھی ہو جائے گی تو گزارش ہے آپ لوگوں سے کہ مینڈ نہ کرنا انس کو پورا دیکھنا اور انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا ویڈیو دیکھتے ہوئے تو چلیے فرینس بینہ ٹائم ویس کی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں فرینس یہ اس لیگ میں سب سے زیادہ رنز کس پلیئر نے بنایا ہے موسٹ رانس بیٹنگ ریکارڈ کی طرف آ جاتے ہیں پہلا میرا میں نے بنائی تھی ترتیب سے بیٹنگ ریکارڈ کی بنائی تھی اور پھر میں نے وہ بولنگ ریکارڈ کی اور ایسے تمام میں نے بنائی تھی لیکن پھر میں نے مکس کر دیا تاکہ آپ لوگوں کو مزا ہے ویڈیو دیکھنے میں بور بور آپ نہ دیکھتے ہو مزا ہے تو اور فرینس ایک اور ریکویسٹ ہے کہ کچھ نام وغیرہ لیتے ہوئے مستیک ہو جاتی ہے کیونکہ انگلیش میری تھوڑی ویک ہے تو پلیز مائن نہ کرنا ٹھیک ہے تو چلیے فرینس ویڈیو سٹار کرتے ہیں بیٹنگ ریکارڈ موسٹ رن یعنی کہ موسٹ رن سب سے زیادہ رنز کس پلیئر نے بنائے ہیں اس پوری لیگ میں رائیلی روسو پلیئر ہے اور رنگپور رائیڈرز میں یہ رنگپور رائیڈرز کے یہ پلیئر ہے چودہ مانچ اس نے پلیئے کی ہیں پانچوٹ فینجہ رنز اس نے بنائے ہیں ایک سینچری ہے پانچ ففٹی ہیں انچاس چوکے ہیں چوبیس چھکے ہیں دوسرے نمبر پر تمیم اقبال ہیں یہ تمیم اقبال قومیاں اللہ ویکٹورین سے کھیل رہے تھے اس نے چودہ مائچ پلیئے کی ہیں چار سو سٹارٹ رنز اس نے بنائے ہیں یہ دوسرے نمبر پر ہیں ایک سینچری ہے دو اس کی ففٹی ہیں اکتالیس اس کے چوکے ہیں تئیس اس کے چھکے ہیں تیسرے نمبر پر جو پلیئر ہے مشیفق الرحیم یہ تیرہ مائچ اس نے پلیئے کی ہیں چار سو چھبیس رنز ہیں اس کے اور زیرو سینچری کوئی سینچری نہیں ہے تین اس کی ففٹی ہیں چھتیس اس کے چوکے ہیں اٹھارہ اس کے چھکے ہیں اور چوتھے نمبر پر جو کھلاری ہیں وہ ہیں نکولس پران اس نے گیارہ مائچ پلیئے کی ہیں تین سو ناسی رنز ہیں کوئی سینچری نہیں ہے تین اس کی ففٹی ہیں ستہائیس چوکے ہیں اٹھائیس چھکے ہیں اور پانچویں نمبر پر سب سے لاسٹ میں جو ہیں وہ ہیں اور یہ نکولس پران سیلٹ سکسر کے پلیئر ہیں اور پانچ میں نمبر پہ ہیں ایل جے ایوینس اس نے یہ راشا ہی کنگز کے پلیئر ہیں اس نے گیارہ میچ پلیئے کی ہیں تین سو انتالیس رنز بنائے ہیں اور ایک اس کی سنچری ہے دو اس کی ففٹی ہیں آئے ہیں اور سنتیس چوکے ہیں دس اس کے چھکے ہیں تو فرنز آئیے اب دوسرے ریکارڈ کی طرف آتے ہیں دوسرا ریکارڈ سب سے زیادہ چھکے کس پلیئر نے لگائے ہیں سب سے زیادہ میں نے ٹوپ فائی پہ یہ ویڈیو بنائی ہے تقریبا تقریبا کچھ زیادہ بھی ہیں کچھ شاید کم بھی ہوں لیکن موسٹلی اس میں میں نے ٹوپ فائی پہ بنائی ہے تو یہ سب سے پہلے نمبر پر نکولس پران سیلٹ سکسر کے یہ پلیئر ہیں گیارہ میچ اس نے پلیئے کی ہیں ستائیس چوکے اٹھائیس چھکے سب سے زیادہ اس نے چھکے لگائے ہیں اس بی پیل میں اس بی پیل بنگلہ دیش پریمیر لیگ میں اٹھائیس چھکے لگائے ہیں سب سے ایک پلیئر نے اٹھائیس چھکے لگائے ہیں سب سے زیادہ دوسرے نمبر پر ایڈی رسل ہے یہ رسل ڈھائنا ڈھاکا ڈائنا مائٹس کے پلیئر ہیں پندرہ میچ کھیلنے ہیں سولہ چوکے اور اٹھائیس چھکے اس کے بھی اٹھائیس چھکے ہیں تیسرے نمبر پر جو پلیئر ہیں وہ ہیں رائیلی روسو رائیلی روسو نے چودہ میچ پلیئے کی ہیں انچاس چوکے ہیں چوبیس چھکے ہیں چوتھے نمبر پر تمیم اقبال کمیلا بکٹورینز کے کھلاڑی ہیں چودہ میچ پلیئے کی ہیں اکتالیس چوکے اور تیس چھکے ہیں اور پانچوے نمبر پر لاسٹ پر مشیفکر رحیم ہے اور یہ چٹا گونگ ویکنگز کے ہیں اس نے تیرہ میچ پلیئے کی ہیں چھتیس چوکے اور اٹھارہ چھکے ہیں تو فرینز آئیے اب تیسرے record کی طرف چلتے ہیں تیسرا record ہے ہمارا batting record یہ بھی highest strike rates in and one innings یعنی سب سے کم בولوں پر سب سے زیادہ تیز کونسا پلیئر کھیلا ہے سب سے کم بولوں پر سب سے زیادہ رنز کس پلیئر نے کیا اور سب سے تیز جو کونسا کھیلا ہے یہ اکتیسارہ پیریہ ہے اور اس نے چہتر رنز بنائے 26 گیندوں پر اور یہ کمیلا بکٹورینز کے پلیئر ہیں لیکن میں نے اس پر پوری ڈیٹیل نہیں لکھی کیونکہ ویڈیو کافی لنسی بن رہی تھی تو میں نے کوئی شورٹ کر دیا دوسرے پر یہ عجیب سا نام ہے شگو شو گاتا ہوں ہوم اس نے اٹھتیس چودہ بولز پر اٹھتیس رنز کیا ہے تیسرے ایس پی نرائن ہے اس نے تیرہ بول پر پینتیس کیا ہے چوتھا امرو لکیز ہے اس نے گیارہ بولوں پر اٹھائیس رنز کیا ہے پانچ میں پر سی ایس ڈیل پورڈ ہے کیمران ڈیل پورڈ اس نے بارہ بولوں پر تیس رنز بنایا ہے یہ یعنی کہ تیز کھیلیں ہیں جو سب سے کم بولوں پر سب سے زیادہ رنز کیا ہے ان پلیئرز نے تو آئیے فرینز اب دوسرے ریکورڈ کی طرف چلتے ہیں دوسرا ریکورڈ ہے ٹیم ریکورڈ آگے بیٹنگ ریکورڈ چل رہا تھا اب ٹیم ریکورڈ میں سے ہائی ٹوٹل ہائی ٹوٹل یعنی کہ سب سے زیادہ رنز کس ٹیم نے کیا رنگ پورڈ رائیڈرز نے سب سے زیادہ رنز اس لیگ میں کیا ہے دو سو انتالیس رنز اس ٹورنامنٹ کا سب سے ہائیسٹ سکور ہے دو سو انتالیس چار وکٹوں کے نقصان پر بیس آور پورے کھیلیں اور ویکنگ کے خلاف کیا ہے انہوں نے رنگ پورڈ رائیڈر نے ویکنگ کے خلاف یہ رن کیا ہے دوسرے نمبر پر وکٹورینز ہیں دوسرے نمبر پر پانچ وکٹوں کے نقصان پر بیس آور پورے کھیلیں اور ٹائٹنز کے خلاف انہوں نے کیا تیسرے پر ویکنگ ہیں دوسرہ چودہ رن کیا چار وکٹوں کے نقصان پر بیس آور ٹائٹنز کے خلاف ویکٹورینز چوتھے نمبر پر یہ پھر ویکٹورینز ہیں ایک سو نڈینوے کیا تین وکٹوں کے نقصان پر اور یہ شاید فائنل تھا بیس آور پورے کھیلے ڈائنامائٹس کے خلاف اور پانچویں نمبر پر راجہ ہی کے کنگز ہیں اس نے ایک سوٹھانوے کیا پانچنے کا نقصان پر بیس آور ویکنگز کے خلاف انہوں نے کیا ہے تو آئیے اب دوسرے ریکارڈ کی طرف چلتے ہیں بیٹنگ ریکارڈ آ گیا یہ کہ ایک اننگز میں یعنی کہ ایک اننگز میں ایک میچ میں سب سے زیادہ چکے کسی نے لگائیں تمیم اقبال نے لگائیں سب سے زیادہ ایک سٹھ بولوں پہ تو دس چوکے تھے جس میں گیارہ چکے گیارہ چھکے سب سے زیادہ لگائیں تو دوستو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اس لئے میں اب یہ ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا شورٹ میں کر دیتا ہوں ایلی وائز ہیں دوسرے نمبر پہ اس نے دس چھکے لگائیں سب سے زیادہ اور تیسرے پہ نکولس پران ہے اس نے نو چھکے لگائیں یعنی کہ تیسرے نمبر پہ ہیں اس نے نو چھکے لگائیں ایک میچ میں یہ ایک میچ کی بات ہو رہی ہے کہ ایک میچ میں سب سے زیادہ کس نے چکے لگائیں گیارہ دس نو چوتھے پہ یہ تیسارہ پی رہی ہے اس نے آٹھ چکے لگائیں اور پانچویں پہ حضرت اللہ زیزی ہے اس نے ساتھ چکے لگائیں ایک میچ میں سب سے زیادہ ٹھیک ہے آئیے اب اگلے ریکورڈ کی طرف چلتے ہیں اگلا ریکورڈ ہے ہائیسٹ میچ ہائیسٹ میچ اگریگیٹس یعنی کہ دونوں ٹیموں کا ملا کے سب سے زیادہ رنس کن دو ٹیم نے کی ہے سب سے یہ چٹا گونگ ویکنگ اور رنگپور رائیڈرز کا میچ تھا جنہوں نے دونوں کا رن لگا کے چار سو چھے رنس دونوں کا بنا ہے سب سے ہائیسٹ رن چار سو چھے رنس دو ٹیموں کا ہے بارہ وکٹیں دونوں ٹیموں کی بارہ وکٹیں تھیں بارہ یعنی کہ بارہ کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے اور چالیس آور پورے کھیلیں دوسرے نمبر پر بھی ہیں یہ ویکنگ اور ٹائٹنز ہیں انہوں نے چار سو دو رنس کی ہے بارہ وکٹوں کے نقصان پر چالیس آور پورے کھیلیں اور تیسرے پر وکٹورینز ہیں اس نے وکٹورینز اور ٹائٹنز ہیں انہوں نے تین سو چورانوے کی ہے پندرہ وکٹوں کے نقصان پر اور اٹھتیس اشاریہ پانچ بولیں انہوں نے کھیلیں چوتھے پر رائیڈرز ہیں رائیڈرز اور سکسر ہیں انہوں نے تین سو انانوے کھیلیں دس وکٹوں کے نقصان پہ 49 شارعہ تین بولیں کھیلیں اور پانچ میں پہ لاسٹ میں ویکنگز اور راشا ہی کنگز ہیں انہوں نے تین سو انانوے کھیلے تیرہ میں تیرہ وکٹوں کے نقصان پہ اور چالی سابر پورے کھیلے تو آئیے فرینڈز اگلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ بھی ٹیم ریکارڈ یہ ہے بائے رنز یعنی کہ کیون سی ٹیم کتنے رنز سے سب سے زیادہ رنز سے جیتی ہے دائنامائٹس کا ہے یہ اس لیگ میں ڈائنامائٹس کا ریکارڈ ہے 105 رنز سب سے زیادہ 105 رنز کے مارجن سے جیتی ہیں تارگٹ 193 کا تھا اور ٹائٹنز کے خلاف تھا دوسرا بھی ڈائنامائٹس کا ہے ریکارڈ 83 رنز سے جیتی ہیں 190 کا ٹارگٹ تھا یہ راشا ہی کنگز کے خلاف ہے تیسرا وکٹورینز کا ہے 80 رنز سے جیتی ہیں 238 کا ٹارگٹ تھا ٹائٹنز کے خلاف چوتھی سکسر ہیں چھتر رنز سے جیتی ہیں 181 رنز کا ٹارگٹ تھا کنگز کے خلاف پانچ میں پر رنگ پر رائیڈر ہیں انہوں نے 22 رنز کی لیڈ سے جیتا اور 240 کا ٹارگٹ تھا وکنگ کے خلاف آئیے فرینس اگلی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں ہم یہ تمیم اقبال یہ ہے بیٹنگ ریکارڈ آگیا ہائی سکور کے ایک پلیئر نے ہائیسٹ سکور کتنا کیا ہے تو ہائیسٹ میں کون سب سے آگیا یعنی ایک اننگز میں تو یہ تمیم اقبال ہیں انہوں نے 142 رنز کیا تھا 61 بولوں پہ اور 10 چوکے 11 چھکے لگائے تھے وکٹورینس کے خلاف میچ تھا یہ وکٹورینس کے پلیئر ہیں سوری وکٹورینس کے یہ پلیئر ہیں دوسرے پہ ایلی وائز ہیں 109 رنز اس نے بنایا ہے یہ دوسرے نمبر پر ہے یعنی اس لیگ میں ایک خلاڑی نے ایک میچ میں 141 رنز ویسٹ کیا دوسرے پہ ایلی وائز ہیں اور 49 بولوں پہ انہوں نے 109 رن کیا اور دوسرے وکٹورینس کے پلیئر ہیں دوسرے نمبر پہ یہ ایلی وائز ہیں 109 رنز کیا اور 49 بولوں پہ 5 چوکے 10 چھکے ہیں وکٹورینس کے یہ پلیئر ہیں تیسرے پہ ایل جے ایوینس ہیں 104 رنز اس نے بنایا ہے 62 بولوں پہ اور 9 چوکے 6 چھکے ہیں یہ کنگز کے پلیئر ہیں تیسرے پہ رائیلی روزو ہیں اس نے 100 بنایا ہے ایک ونجا بولوں پہ 8 چوکے 6 چھکے یہ رائیڈرز کے پلیئر ہیں چوتھے پہ ایویڈ ویلیئر ہیں اس نے بھی 100 رنز بنائیں 50 بولوں پہ 8 چوکے 6 چھکے یہ بھی رنگپور رائیڈر کے ہیں پانچویں پہ لیکس ہیلز ہیں اس نے بھی 100 بنائیں 48 بولوں پہ مائٹس کے یہ پلیئر ہیں دوسرے نمبر پہ تسکین احمد ہیں یہ سیلٹ سکسر کے پلیئر ہیں 12 میچ پلیئے کی ہیں 37 شارعہ ایک بول ہے اور 0 میڈیا نے 318 رن دیا ہے 22 وکٹے ہیں تیسرے پہ مشرفی مرتضہ ہیں اس نے چودہ میچ پلیئے کی ہیں پچھونجہ آور کروائیں ایک میڈیا نے 387 رن دیا 22 وکٹے ہیں اور چوتھے پہ روبل حسین ہے پندرہ میچ پلیئے کی ہیں 22 شارعہ 4 بولیں کروائیں ہیں اور ایک میڈیا نے 407 رن دیا 22 وکٹے ہیں پانچ میں پر محمد سیفود دین ہے یہ کمیلا وکٹورینز کے پلیئر ہیں تیرہ میچ کھلیں چھلیس آور کروائیں اس نے دو میڈیا نے تین سو چھپنجہ رن دیا ہے بیس بیس وکٹے ہیں تو آئیے فرینز اگلے ریکارڈ کی طرف چلتے ہیں اگلا ریکارڈ ہے بولنگ ریکارڈ یہ ہے بیسٹ بولنگ فگرز انین انینگز یعنی کہ ایک انینگز میں سب سے زیادہ رنز کس پلیئر نے کیا ہے سوری سب سے زیادہ وکٹے ایک انینگز میں کس نے لیئے قمر الاسلام ربیل نے لیئے تین آور تین آور اس نے کروائے تھے کوئی میڈیا نہیں تھا دس رن دیا ہے اس نے اور چار وکٹے لیئے ہیں اور یہ را شاہی کنگز کے پلیئر ہیں دوسرے پہ مشرف مرتضہ ہیں چار آور کروائے ایک میڈین تھا جن میں گیارہ رن دیا ہے چار وکٹیں لیئے ہیں اس نے بھی یہ رنگپور رائیڈر کے کھلا رہی ہیں تیسرے اور فرائلنگ ہیں اس نے چار آور کروائے زیرو میڈین چودہ رن دیا چار وکٹیں لیئے ویکنگز کے یہ پلیئر ہیں چوتھے پہ اسپی نرائن ہے اس نے چار آور کروائے زیرو میڈین پندرہ رن دیا ہے اور چار وکٹیں لیئے ہیں ڈائنامائٹس کے یہ پلیئر ہیں پانچ میں پہ شاکیب الحسن ہے اس نے چار آور کروائے ہیں ایک میڈین تھا سولہ رن اس نے دیا ہے اور چار وکٹے لیے اس نے بھی اور ڈائنامائٹس کے یہ پلئے ہیں گلہ خراب ہو گیا ہے میرا ویڈیو بھی کافی لیندھی ہوگی لیکن چلے میں گلے خراب سے یہ ویڈیو کمپلیٹ کرتا ہوں تو آپ مائن نہ کرنا نیک ہے آگے ہم اگلے ریکوڈ کی طرف آ جاتے ہیں بولنگ ریکوڈ یہ اگلا بولنگ ریکوڈ ہی ہے کہ کس must runs considered in and innings یعنی کہ کس کھلاڑی نے سب سے زیادہ رن دیا ہے ایک میچ میں سب سے زیادہ رن کس کھلاڑی نے دیا محمد صدام ہے چار آور میں کوئی میڈین نہیں تھا چار آور میں 69 رن دیا ہے سب سے زیادہ 69 رن اس کھلاڑی کو پڑا ہے محمد صدام کو ٹائٹنز کے پلئر ہیں دوسرے پہ ہسین چار آور میں ستوینجہ رنز پڑھا ہے اس کو سکسر کے پلیئر ہیں یہ اور مہدی حسن رانہ چار آور میں ستوینجہ رنی اس کو پڑھا یہ بھی سکسر کے پلیئر ہیں وہ پلیئر سوری یہ بولر ہیں اور رو بیو الحق چار آور میں اس کو چرونجہ رنز پڑھا ہے اور اس کا ایک وکٹ لیے باقیوں نے کوئی وکٹ بھی نہیں لیے یہ ویکنگز کے پلیئر ہیں اور چوتھے پہ یہ چوتھے ایک دو تین چار پانچ میں ہیں یہ پانچ میں پہ علاؤدین بابو ہیں اس نے تین آور میں ترونجہ رنز کھائیں اور زیرو وکٹ ہے راشاہ کینگز کے یہ پلیئر ہیں اور شورفل اسلام چار آور میں ترونجہ رنز اس کو پڑھا ہے اور ایک وکٹ لیے اور یہ ٹائٹنز کے پلیئر ہیں اگلے رکورڈ کی طرف چلتے ہیں بس تھوڑی رکورڈ رہے گئے بس اگلا فیلڈنگ رکورڈ ہے فیلڈنگ رکورڈ میں آنے کے موسٹ کیچز سب سے زیادہ کیچ کس خلاڑی نے پکڑھ ہیں یہ آفیس حسین ہیں 12 میچ اس میں کھیل När 9 کیچ پکڑھ ہیں اور سیولڈ سکسر کے پلیئر ہیں دوسرے پہ سابیر رحمان سیولڈ سکسر کی ہیں یہ بھی 12 میچ میں 12 میچ کھلیں 9 کیچ پکڑھ ہیں دوسرے تیسرے پہ کتمیم اقبال کو ملائے وکٹورینز کے 14 میچ کھیلیں 9 کیچ پکڑھیں 14 پہ ڈیوائز ہیں کھلنا ٹائٹرنز کے 9 میچ کھیلیں 8 کیچ پکڑھیں اور بعد میں مائچ کھلیں آٹھ کیچ پکڑیں رائشہی کنگ کے ہیں یہ اور یہ پلاڈ ہے 12 مائچ کھلیں آٹھ کیچ پکڑیں ڈھاکہ ڈائنامائٹس کے ہیں اور شگتہ ہوم اس نے 12 مائچ کھلیں آٹھ کیچ پکڑیں ڈھاکہ ڈائنامائٹس کے پلیئر ہیں اگلے ریکورڈ کی طرف چلتے ہیں اگلا ریکورڈ بھی فیلڈنگ ریکورڈ ہے یعنی ایک اننگز میں سب سے زیادہ کیچ کس نے پکڑیں ایک مائچ میں ایک مائچ میں کارلوز بریٹ وائٹ نے چار کیچ پکڑیں حضرت اللہ زہزی نے تین کیچ پکڑیں سکندر رضا نے تین کیچ پکڑیں تمیمی قبال نے تین کیچ پکڑیں ایک مائچ میں اور نجم الحسنین شانتو نے تین کیچ پکڑیں سی جونکر نے تین کیچ یاسر علی نے تین کیچ اور پلاڈ نے تین کیچ پکڑیں ایک اننگز میں ابھی اگلے ریکورڈ کی طرف چلتے ہیں اگلے ریکورڈ پارٹنرشپ کا ریکورڈ ہے ہائیسٹ پارٹنشپ بائی وکیڈز پہلی وکیڈ نے ہی یعنی کہ 116 رنز بنائے ہیں حضرت اللہ زیزی اور اسپین آرائن تھے یہ ڈائنامائٹس کے یہ پلیئر ہیں سیکنڈ وکیڈ نے 114 رنز کا بنایا ہے لیکس ہیلس اور رائیلی روزو ہیں رائیڈر کے یہ پلیئر ہیں تھرڈ ریکارڈ لگایا 184 رنز کا لیکس ہیلس اور ایبی ڈی ویلیر نے یہ رائیڈرز کے یہ بھی رائیڈرز کے پلیئر ہیں اور یہ چوتھا یہ ہے 148 148 رنز کا الگ مینز اور آر اینڈ اینڈ چھو پتہ نہیں کیا یہ نام ہے یہ راشہ کینگز کے پلیئر ہیں اور 5th 5th ویوالی وکیٹر نے لگایا ہے 99 رنز کا سابر رحمان اور محمد نواز ہیں سکسر کے پلیئر ہیں 6th وکیٹر نے لگایا ہے 98 رنز کا محمد شیفو دین اور سارا پیریا ہے وکیٹورینز کے پلیئر ہیں 7th وکیٹر نے لگایا ہے 65 رنز کا ڈیوائز اور تجل اسلام ہیں ٹائٹنز کے پلیئر ہیں 8 8 وکیٹر نے لگایا ہے 50 رنز کا ریکارڈ نکولس پران اور تسکین احمد ہیں سکسر کے پلیئر ہیں 9th وکیٹر نے لگایا ہے 29 رنز کا یہ عرفات سنی اور کمرو الاسلام ہیں کمرو الاسلام ربی کنگز کے پلیئر ہیں آخری وکیٹر 10th وکیٹر نے 26 رنز کا ریکارڈ لگایا ہے یعنی کہ پارٹنرشپ لگائی ہے عرفات سنی اور مصطفیہ ذور رحمان ہیں کنگز کے یہ پلیئر ہیں اگلے ریکارڈ کی اور سب سے آخری والا ریکارڈ ہے اس کی طرف چلتے ہیں یہ بھی پارٹنرشپ ریکارڈ ہے ہائیسٹ پارٹنرشپ بائی رنز پہلا ہے الیکس ہیلس اور ڈی ویلیر نے 184 رنز بنائے 3rd وکیٹر تھی یہ اور رائیڈر کے پلیئر ہیں دوسرے پہ الیکس ہیلس اور رائیلی روزو ہیں 104 رنز بنائے 2nd وکیٹر تھی یہ اور رائیڈرز کے یہ پلیئر ہیں تیسرے نمبر پہ الجی ایوینس اور رائیلی روزو اور محمد میٹھوں اس نے 121 رنز کی پارٹنرشپ تھی اور یہ 3rd وکیٹر ہے رائیڈرز کے یہ پلیئر ہیں حضرت اللہ زیزی اور اس پی نارائن 116 رنز پہ 1st وکیٹ ہے ڈائنامائٹس کے ہیں تمیم اقبال اور نام الحق 115 1st وکیٹ وکیٹرینز کے یہ پلیئر ہیں فرنز اگر اب بس یہی اپ ڈیٹ تھی فرنز اگر آپ یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو ساتھ جو بیل کا ایکن ہے اس کو بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی ہماری ہر لیٹسٹ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کا ایک نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تھانکس فور وچنگ اللہ حافظ